محترم جناب عمر صاحب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کہاں سے ہم سے رجوع فرمایا ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شہر کا بھی نام ہمیں دے دیں ہم اس کا نام بھی ظاہر ہے کہ آپ کے اس جواب میں ایڈ کر دے تو ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ یہاں تک رسائی حاصل کی ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویپ سائل اہل سنت ڈوپنٹ پر یاد فرمایا آپ نے بڑا اہن سوال کیا اور آج کل یہ پوری دنیا میں تقریباً یہ ایک آگ کی طریقے سے پھیل رہا ہے آپ نے پوچھا کہ کیا آپ فتوہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو نائک کے نشان والے کپڑے نہیں پہنا چاہیے کیوں دیکھیں میرے عزیز ہم نے جہاں تک اپنی تحقیق کی ہے وہ یہ کہ آکھ سور دکشنری اور دیگر بینو لقوام دکشنریوں میں ہمارا جہاں تک مطالعہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نشان جو نائک کا ایک کراس بنا ہوا حاکی کی طریقے سے ایک صحیح کا نشان یہ یونانی دیوی کی فتح کا نشان ہے اب ظاہر ہے کہ یونانی کسی دیوی کی یہ اگر فتح کا نشان ہے تو ان کا کوئی مذہبی شہر رہا رہا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں یا تو یہ منشن کیا کہ ان کی دیوی نے فلا فلا مقابلے میں یا کسی معاملے میں فتح حاصل کی تو یہ اس کا نشان ہے لہٰذا اگر یہ جیسا کہ دکشنری اور جمہوری معلوماتی اداروں میں یہ بتایا گیا کہ یونانی دیوی کی فتح کا نشان ہے تو اب ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور بالخصوص مسلمانوں کی سے بچنا چاہیے اور اگر یہ یونانی دیوی کا فتح کا نشان ہے اور ان کا یہ مذہبی شعار یعنی ان کا مذہبی سیمبل ہے یا ان کا گویا یہ نشان ہے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے موسیقی